پنجاب پولس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادے زیشان اسغر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤنگ میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی مندریام پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوت کی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اطراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زراعت میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے زرائی شعبے کی ترق کی پی ٹی آئی حکمت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیراعظم عمران خان کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب عراقینی اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے ایچھتیس ازلاح کے میئرز چیئرمن زلہ کانسل اور میونسیفل کمیٹی کو حکومتی امور سے دروخ دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیراعظم کا دورہ لاہور وزیراعظم پنجاب سے وان آن ون ملاقات وان آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے مطالق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بزدار اور چہدری پرویز الہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا جو وزیراعظم کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے سافت پانی کی فراہمی عام آدمی کو ریلیف دینے کے ایک عدامات پر غور کیا گیا تمام وزیراعظم کو ترجیحات کا تعیم کرتے ہوئے اپنے ازلام مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیراعظم پہنچے وزیراعظم کے سرکاری دورے پر جہانگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات بی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کے لیے پچیس عرب روپے کی گرانٹ مقتص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام عرقان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے داس عرب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس عرب روپے بجٹ مقتص لگیر کان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشت گردی اور فرقہ واریت کے مائنسٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہادہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈر لاہول لیفٹین انجینل آمیر ریاض سے ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے شتائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فیلٹری اضافے کا امکان آئیس پی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فیلٹری اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھے روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کر دی برائلر کو بھی پر لگ گئے عوام کی پہنچ سے دور پانچ روز میں بائیس روپے کا اضافہ ریٹ دو سو نو روپے فی کلو ہو گیا رویل اول کے مہینے میں چھکن کی قیمت اڑھائی سو روپے سے بھی اوپر جانے کا امکان لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیپ نے تمام املے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کنٹنی اینڈ ڈیور پرانس پلانٹ انسیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا اور قائد اعظم کرکٹ ٹرافی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی وی اور اسلامباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نورنس سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکوم اور دو نویمبر کو قضافی سٹیڈیم میں ہوں گے موسیقی